ہمارے بارے میں چل رہا ہے اور لگاکہ برشٹ ہو رہے ہیں اور نو تری کو جو سب سے پہلے بل پارلیمنٹ میں ہمارے صدر برشٹر آسو دین آویسی صاحب نے پھارا تھا اور اس کے بعد سیمانچر کی دھرتی پہ کشنگنج میں سب سے پہلے کامل رودہ صاحب جو ایم آئیم کے وضائق ہیں کشنگنج سے اور یہی پمی بیگم ہم لوگوں نے اس بل کو جلا کے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم لوگ اس بل کو نہیں مانتے اور نہ ہی مانیں گے کیونکہ یہ دھرتی پہ سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو ہمارے مسلم بھائیوں نے دی ہیں یہ دیس ہمارا بھی ہے وہ لوگ کیسے ہمیں اس دیس سے نکال دیں گے جہاں ان کی کیا عقاد جو ہمیں اس دیس سے نکال دے کیونکہ یہ دیس ہمارا بھی ہے جب ہم لوگوں کو یہاں پہ تکھے رہتے ہیں ہندو مسلم سی کی عیسائی ہم آپس میں جب مل کے رہتے ہیں تو جب سے یہ سرکار بنی ہے خالی ہندو مسلم ہندو مسلم اس کے بعد اور کوئی بات نہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے تین سو ستر کا معاملہ آیا ہم لوگ چھپ رہے اس کے بعد تین طلاق کا مدعہ ہم لوگ چھپ رہے اس لیے چھپ رہے کہ تین طلاق ہمارے میں طلاق ہوتا ہوگا تب نہ یہ جن میں ہوتا ہے وہ لوگ سمجھے اس کے بعد بابری مججد کا فینسل آیا تو اس کے لیے بھی ہم چھپ رہے کیونکہ ہم لوگ آمن شانتی والے لوگ ہیں اور آمن شانتی سے رہنا چاہتے ہیں آپ تو انہوں نے ہاتھ ہی پار کر دیا انہوں نے بولا کہ مسلمان یہاں رہ ہی نہیں سکتا کیسے نہیں رہ سکتا آخر کلیس چیز کے لیے ہم لوگوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے کیا مسلمان نے اس دیش کو اجاد کرانے میں اپنے قربانیاں نہیں دیں سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے مسلم بھائیوں نے دی تھی تو لیکن نہیں میرا کوئی ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرے بیٹے پلیس خان سجا پھوڑی نے بولا ہے کہ ہمارے ادھر کے لوگ بہت سوئے ہوئے ہیں سونا نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بچوں سونا نہیں ہے سونے کا وقت نہیں ہے اگر ہم لوگ سو گئے تو حالات بہت بڑے ہیں میں سلام کرتی ہوں شاہین پاک کی بہنوں کو جو اپنے دو بیس بیس دن کا بچہ جب ہمارے عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو چالیس دن سے پہلے بار نہیں نکلتے بیس دن کا بچہ لے کے بھی اتنی تھنڈی میں کڑ کڑاتی تھنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے اپنے قوم کی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے سویدھان کی لڑائی لڑنے کے لیے جب ہمارا سویدھان ہی نہیں رہے گا تو ہم کیسے بچیں گے بابا میٹکل نے سویدھان بنایا تھا اس لیے کہ سب لوگ یہاں رہ سکتے ہیں سب کا ہوگا لیکن نہیں یہاں تو ہم لوگوں کو صرف مسلمانوں کو ایٹ سے بار کیا جا رہا ہے آخر کیوں کیا ہمارا قصور ہے ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے راہ پہ چلنے والے ہیں ہم لوگ کوئی کھونکھ راپا آپ دیکھ لیجئے پردان کو انتری موتی ہر ٹیم خالی ایکی بات پاکستان پاکستان جو ہم لوگ یہاں رہتے ہیں ہم تو ہندوستان ہندوستان کرتے ہیں اور سارا دن خالی وہ ہی پاکستان پاکستان کرتے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں جہاں پہ بھی پٹیشٹ ہوتے ہیں بڑ چڑھ کر حصہ لو اور لینا ہوگا ہم لوگوں کو اگر ہم لوگ آج نہیں لڑے تو آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کیونکہ دیش بھی بہت آسانی سے آجاد نہیں ہوا تھا دیش کو آجاد کرنے کے لیے بھی باپو گاندی نے بہت قربانیاں ہمارے کھونے قربانیاں دی تب جا کے دیش آجاد ہوا تھا تو ایسے ہم لوگوں کو پہلے گوروں سے لڑے تھے اب چوروں سے بھی لڑنا ہوگا کیونکہ پہلے تو آجادی ہم لوگوں نے ان لوگوں سے لیا تھا اب ان لوگوں کے کچھ بچے کچھ ہیں ان لوگوں سے بھی لینا ہوگا کیونکہ یہ پاک جگہ ہیں یہاں پہ ہم اگلٹ شبت بول نہیں سکتے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر طریقے سے ہم لوگوں کو لڑائی کے لیے آگے رہنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے یہ دیش تو ہم کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے اور سب سے ہم لوگوں کو نماز کو قیم کر لے گا کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہی مجید میں ملتے ہیں سام کو دو سے تین آدمی پانچ منٹ کا ٹائم میں آپ لوگ نکال پا رہے ہیں بہت افسوس والی بات ہے پانچوں ٹائم حجد میں جاؤ نماز پڑھو اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے علاقہ ہمیں آرہا کوئی نہیں ہے وہ ہی ہمیں بچائے گا اور وہ ہی جو راستے پہ لے کر جائے جیسے ہمارے حجر نے بولا کہ جندگی جھوٹ ہے موت سچ ہے یہ بات صحیح ہے موت کے لیے ہر ٹیم تیار رہنا چاہیے جندگی تو جھوٹ ہے ہم تو یہاں میمان آئے ہیں کچھ دن کے لیے اور اب میمانی کھائیں گے اور چلے جائیں گے تو اپنے دیش کے لیے بھی اگر لڑنا پڑے گا تو سب سے پہلے آنا ہوگا میرے پردے میں جو بہنیں بیٹھی ہیں بہنوں وہ سائم باقی بہنوں سے سکھو اور آپ کو لڑنے کے لیے اگر روڑ پہ بھی آنا پڑے تو آنا ہوگا کیونکہ یہ وقت ہم لوگوں کو اوپر آیا ہے اور ہم لوگ لڑیں گے اور جہاں پہ بھی کوڑکوں نے کندہ اٹھایا ہے وہاں پہ ہمیشہ جیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی کیونکہ کسی حالت میں بھی ہم جیتے ہیں